تو گائیز جب آج ہم بات کریں گے یوٹیوب کے بارے میں اگر آپ بھی یوٹیوب پہ نیا چینل کریٹ کر چکے ہیں یا پھر یوٹیوب کے بارے میں کچھ ایسی انفرمیشن جیسا کہ میں نے سمجھ پر لگایا ہوا ہے ویسی انفرمیشن جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہی ہیں میں آپ کو پوری کمپیٹ طریقے سے بتاؤں گا کہ کتنے ویس پر کتنا پیسہ آدھا ہے مونٹائزیشن کے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو چلیے وہ جو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ وقت کو آئی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یوٹیوب کے مونٹائزیشن کے رول کے بارے میں دیکھیں آپ کو مونٹائزیشن اگر آن کروانا ہے اپنے یوٹیوب چینل کا سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے ایک ہزار سسپرائبر کی اور ساتھ ہی زیادہ آپ کو ضرورت ہے چار ہزار گھنٹے کے واش ٹائم کی یعنی کی آپ کے چینل پہ ایک ہزار سسپرائبر کمپلیٹ ہونا چاہیے اور چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم پورا ہونا چاہیے یعنی کی چار ہزار گھنٹے آپ کی ویڈیوز کو ایک ویڈیو بھی بات نہیں کرنا جتنی بھی ویڈیوز پڑے ہوں گی ان سب کی ویڈیوز کو ملا کر کے آپ کی ویڈیوز کو بندے نے چار ہزار بار دیکھا ہونا چاہیے اگر یہ کپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں مویٹائیوزن کے لیے وہیں اگر بات کریں کہ یوٹیوب کی ارننگ کے بارے میں تو یوٹیوب کی ارننگ آپ کی مویٹائیوزن کے بارے سٹارٹ ہو جائے گی لیکن یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سو ویڈیوز کا کتنا پیسہ ملتا ہے ایک ہزار ویڈیوز کا کتنا پیسہ ملتا ہے تو دیکھیں میٹر یہاں پہ ویڈیوز نہیں کرتا ہے میٹر یہاں پہ کرتا ہے ایڈوٹیزمنٹ ایڈوٹیزمنٹ یہ ہوتا ہے اگر آپ کے مویٹائیوز آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ان سو ویڈیوز میں ایڈ ضرور آنا چاہیے آپ نے مویٹائیوزن آن کر دیا اس کے بعد آپ کے پر جس حساب سے ایڈ آئیں گے ایڈ کی بھی قوالیٹی ہوتی ہے ایڈ کی بھی سی پی سی ہوتی ہے کہ کتنی کوسٹ پر کلک دیتا ہے یعنی کہ مان لیے کوئی اگر مہنگا ایڈ آتا ہے تو پورا پورا ون ڈالر ملتا ہے دوڑا مل جاتا ہے کبھی کبھی لیکن کبھی کبھی سستے انڈیان ایڈ آ جاتے ہیں تو انڈیان ایڈ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سستے تو اس میں کچھ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو ایسے کر کچھ ملتا ہے تو یہی مین چیز ہے مین چیز ہے کہ نہیں کہ آپ کو ویوز کا پیسہ ملتا ہے مین چیز ملتا ہے ایڈ آئیں گے اتنا زیادہ آپ کی ارننگ ہوگی اب فیل حال اگر بات کریں ابھی کے حساب سے تو ابھی کے انڈین ایڈ زیادہ آ رہے ہیں جس سے یوٹیوب کے ارننگ لو ہو گئی ہے لیکن وہیں اگر بات کریں آپ کے ویوز کی تو ویوز میٹر نہیں کرتا ہے آپ کے پچاس بھی ویوز آ رہے ہیں تو بھی کوئی میٹر نہیں کرتا ہے آپ کی پچاس ویوز پہ ایڈ ضرور آنا چاہیے آپ کی ویوز پہ ایڈ آئیں گے آپ کو پیسہ ملے گا کیونکہ یہ کمپنی ہوتی ہے یوٹیوب سے جڑی مالی جو ایڈ والی کمپنی ہوتی ہیں وہ یوٹیوب سے ٹائی اپ کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ویڈیوز پہ آپ کے جو کریٹر ہیں ان کی ویڈیوز پہ ایڈ ڈالیں گے اس کا جو ریوینیو بنے گا وہ ہم آپ کو دیں گے تو وہ کرتا کیا ہے یوٹیوب 45% رکھ لیتا ہے اور 55% آپ کو دے دیتا ہے یعنی کہ جو 55% ہوگا وہ سارا کا سارا آپ کا ہو جائے گا تو یہی ہے تو مال لیجی یوٹیوب آپ کو اپنا پلیٹ فارم دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈبرٹائزرز کو آپ کی ویڈیوز پہ بھیجتا ہے اور اس کی جو ارننگ ہو دی ہے وہ کچھ پسنٹ رکھتا ہے تو یہ ہے مین طریقہ مین میٹر ویوز نہیں کرتے ہیں ویوز آپ کے کتنے بھی آئیں کوئی پرت نہیں پڑتا ہے آپ کے جتنے زیادہ ویوز آئیں گے اتنے ہو سکتا ہے ایڈس آئیں لیکن کوئی ایسا کیا کہتے ہیں سیل سٹ نہیں ہے کہ یہاں آپ کے سوڈ ویز آئیں گے تو آپ کو ایک ڈالر ملے گا دو ڈالر ملے گا پانچ ڈالر ملے گا ایسا کچھ بھی سٹ نہیں ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ون ملین ویوز پہنچ جاتا ہے ایڈس نہیں چلتے ہیں تو ان کی ارننگ بھی زیرو ہوتی ہے تو یہی طریقے سے ابھی آپ کو کیا پڑھ رہا ہے آپ کو اپنے چینل پر فوکس کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کا چینل موائٹ آئیز ہے تو آپ کو اس پہ اس طریقے کے ویڈیوز بنانے ہیں کہ ان پہ جو ادر کنٹریز کے ایڈس ہیں وہ چلے مان لیجئے اگر آپ کوئی ارننگ ایپس ریلیٹیڈ ویڈیو بناتے ہیں جس میں منی کا ذکر ہوا ہو تو اس پہ ایڈس مہنگے چلتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ایسی روستنگ ویڈیو ہے اس پہ بھی ایڈس مہنگے چلتے ہیں اور خاص کر اگر انگلیش سب ٹائٹل ہے تب بھی آپ کے ایڈسے چلے گے کیونکہ جتنے زیادہ آپ کی باہر کنٹریز میں ویڈیو چلے گی اتنا ہی آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی ہر ویڈیو میں جو انگلیش کا سب ٹائٹل ہے وہ ضرور لگائیں یہ لگائیں گے تو آپ کی پروفٹ زیادہ ہوگا آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی آپ کو کوئی دکت نہیں آپ کے سو ویوز پہ آئیں گے تب بھی کوئی دکت نہیں ویوز میٹر نہیں کرتا ہے آپ کو ویوز سے فوکس نہیں کرنا ہے بس اپنی ویڈیو قوالیٹی پہ اور اپنے ویڈیو کنٹنٹ پہ آپ کو فوکس کرنا ہے اور ایک خاص بات یوٹیوب چینل میں آنے سے پہلے مکسنگ ویڈیو نہ لگتا ہے جس سے جو آڈینس ہوتی ہے وہ مکس ہو جاتی ہے جس سے آپ کے کم ویوز آتے ہیں یا پھر کبھی کبھی ایڈس نہیں چلتے ہیں کبھی کبھی ایڈس سوٹیبل نہیں ہوتا ہے تو اس پر یلو ڈالر آ جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کی ارننگ لوگ ہوتی ہے تو آشا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کس کے بارے بات کر رہا تھا ویوز میٹر نہیں کرتا ہے آپ کو اپنے چینل پر کرنا ہے آپ کو اپنے کنٹینٹ پر کرنا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کیسا ہے اور اس سے لیٹر آپ کو یہ فولم آتی ہے تو مجھ سے آپ انسٹرگرام پر پوچھ لیے گا ہو سکتا آپ کو مجھے ریپلائی نہ ملی ہے تو آپ مجھے ڈائریک انسٹرگرام پر میسج کریں وہاں میں آپ کو ریپلائی ضرور دوں گا کیونکہ وہاں پر میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں تو آج شکریہ نبیل سمجھیں گئے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سسٹرائب کیجئے گا کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیو مارچ چینل پر بلتے رہتی ہیں آؤں گا اگلی ویڈو بسار